امسال تئیسوں باب جب تُو حاکم کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تو خوب گوھر کر کہ تیرے سامنے کون ہے اگر تُو کھاؤ ہے تو اپنے گلے پر چھوڑی رکھ دے اس کے مزہدار کھانوں کی تمنا نہ کر کیونکہ وہ دگابازی کا کھانا ہے مالدار ہونے کے لیے پریشان نہ ہو اپنی اس دانشمندی سے بازہ کیا تُو اس چیز پر آنکھ لگائے گا جو ہے ہی نہیں کیوں دولت یقیناً اقاب کی طرح پر لگا کر آسمان کی طرف اڑ جاتی ہے تُو تنگ چشن کی روٹی نہ کھا اور اس کے مزہدار کھانوں کی تمنا نہ کر کیونکہ جیسے اس کے دل کے اندیشیں ہیں وہ ویسا ہی ہے وہ تُجھ سے کہتا ہے کھا اور پی لیکن اس کا دل تیری طرف نہیں جو نوالہ تُو نے کھایا ہے تُو سے اُگل دے گا اور تیری میچھی باتیں بے سود ہوں گی اپنی باتیں احمق کو نہ سنا کیونکہ وہ تیری دانائی کے کلام کی تحکیر کرے گا قدیم حدود کو نہ سرکا اور یتیموں کے کھیتوں میں دخل نہ کر کیونکہ ان کا رہائی بکشنے والا زبردست ہے وہ خود ہی تیرے خلاف ان کی وقالت کرے گا تربیت پر دل لگا اور علم کی باتیں سن لڑکے سے تادیب کو درےگ نہ کر اگر تُو سے چھڑی سے مارے گا تو وہ مر نہ جائے گا تُو سے چھڑی سے مارے گا اور اس کی جان کو پاتال سے بچائے گا اے میرے بیٹے اگر تُو دانا دل ہے تو میرا دل ہے ہاں میرا دل خوش ہوگا اور جب تیرے لبوں سے سچی باتیں نکلیں گی تو میرا دل شادمان ہوگا تیرا دل گنہے گاروں پر رشک نہ کرے بلکہ تُو دن بھر خداون سے ڈرتا رہے کیونکہ اجر یقینی ہے اور تیری آس نہیں ٹوٹے گی اے میرے بیٹے جس سے تُو پیدا ہوا شنوہ ہو اور اپنی ماں کو اس کے بھڑاپے میں حکیر نہ جان سچائی کو مور لے اور اسے بیچ نہ ڈال حکمت اور تربیت اور فہم کو بھی سادق کا باپ نہایت خوش ہوگا اور دانشمند کا باپ اس سے شادمانی کرے گا اپنے ماں باپ کو خوش کر اپنی والدہ کو شادمان رکھ اے میرے بیٹے اپنا دل مجھ کو دے اور میری راہوں سے تیری آنکھیں خوش ہوں کیونکہ فہشہ گہری خندک ہے اور بیگانہ عورت تنگ گڑھا ہے وہ راہزن کی طرح گھات میں لگی ہے اور بنی آدم میں بدکاروں کا شمار بھڑاتی ہے کون افسوس کرتا ہے کون غمزدہ ہے کون جھگڑالو ہے کون شاکی ہے کون بے سبب گھائل ہے اور کس کی آنکھوں میں سرخی ہے وہی جو دیر تک میں نوشی کرتے ہیں وہی جو ملائی ہوئی میں کی تلاش میں رہتے ہیں جب میں لال لال ہو جب اس کا عکس جام پر پڑے اور جب وہ روانی کے ساتھ نیچے اترے تو اس پر نظر نہ کر کیونکہ انجام کار وہ سامپ کی طرح کاٹتی اور افی کی طرح دس جاتی ہے تری آنکھیں عجیب چیزیں دیکھیں گی اور تیرے موں سے اُلٹی سیدھی باتیں نکلیں گی بلکہ تُو اس کی مانند ہوگا جو سمندر کے درمیان لیٹ جائے یا اس کی مانند جو مستول کے سرے پر سوار ہے تُو کہے گا اُنہوں نے تو مجھے مارا ہے پر مجھ کو چوٹ نہیں لگی اُنہوں نے مجھے پیٹا ہے پر مجھے معلوم بھی نہیں ہوا میں کب بیدار ہوں گا میں پھر اس کا تعلیب ہوں گا مجھے پیٹا ہے